حضرت انس بن مالک کی حدیث ہے بخاری مسلم میں موجود ہے فرمانے لگے حضور گزر رہے تھے ایک بددو نے ایک دہاتی نے حضور علیہ السلام کے گلے میں نجرانی چادر تھی اس کی دھاں تھوڑی موٹی ہوتی ہے اور کئی دفعہ سخت ہوتی ہے وہ چادر حضور گزر رہے ہیں اس ولدے نے پیچھے سے حضور کی چادر کو پکڑا اور زور سے کھینچا بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ ہیں کہ اس نے چادر پکڑ کے کھینچی تو فرماتے ہیں میں نے حضور کی مقدس گردن پر نشان پڑا ہوا دیکھا نشان پڑ گیا اللہ کے حبیب علیہ السلام سے چادر کھینچ کے کہتا پتا کیا ہے کہنے لگا اے اللہ کے حبیب جو اللہ نے آپ کو عطا کیا مجھے بھی اس میں سے کچھ عطا کریں فَلْتَفَتَعِلَيْهِ فَدَاحِك حضور نے اس کی طرف توجہ کی اور نبی پاک نے مسکرانا شروع کر دیا حضور نے یار ایک تو یہ ہے کہ نراز ہوتے ایک تو یہ ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے ہوتا شاید کوئی بہت زیرک بھی ہوتا پیر صاحب ہوتے تو بگڑ جاتے موہ پہ تھپڑ مارتے تو بید بھی کر رہا ہے لیکن فَلْتَفَتَعِلَيْهِ فَدَاحِك حضور نے توجہ کی بجائے نراز ہونے کہ نبی پاک کا چیرہ کھیل گیا ہاں ہاں سمجھ لو جن کے گلے میں چادر ڈال کر انہیں کھینچا جائے اور پھر بھی ان کے لبوں پہ مسکراہت رہے انہیں رحمت اللہ العالمین کہا جاتا ہے انہیں رحمت اللہ العالمین جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام اور جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزحت پہ لاکھوں سلام ان کے خطبے کی حیبت پہ بے حد درود اور ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام یہ انداز گزور نے ہمیں سکھایا ہے